آج کی کلاس میں ہم آپ کو کنسنٹریشن سیل کے بارے میں ڈسکس کریں گے یا بتائیں گے آپ کو کنسنٹریشن سیل کیا ہوتے ہیں تو جب کنسنٹریشن سیل کیا ہوتے ہیں اس کو بتانے سے پہلے میں Immergil آپ کو بتا دیتا ہوں ہم اس کو کیسے سول کریں دیکھو اب تک ہم کوئی بھی الیکٹرو کیمکل سیل بنا رہے تھے اب تک ہم کوئی بھی الیکٹرو chemical cell بنا رہے تھے دونوں میں electrode different لے رہے تھے دونوں میں electrode کو different لے رہے تھے اور ان کا electrolyte بھی کیا ہوتا ہے different ہوتا ہے electrolyte بھی کیا ہوتا تھا different ہوتا ہے but جو concentration cell اس میں کیا ہوتا ہے جو concentration cell ہوتا ہے اس case میں کیا ہوتا ہے کہ electrode بھی same ہوتا ہے اور ان کا electrolyte بھی same ہوتا ہے but electrolyte کی جو concentration ہوتا ہے نا وہ different ہوتی ہے electrolyte کی concentration کیا ہوتی ہے different ہوتی پھر سے بتاروں میں بھئی ہمارے پاس کوئی electrochemical cell ہے ان میں electrode بھی same ہے ان کا electrolyte بھی same ہے پہ جو electrolyte کی concentration ہوتی ہے وہ different ہوتی ہے تو اس case میں اس cell کا emf کیسے calculate کریں تو اس class سے ہم اس cell کا emf calculate کر کے بتائیں گے آپ کو کیسے calculate کرنا ہے تو آپ کو پتا چل گیا کہ two metal electrodes are deep in same electrolyte two metal electrodes are deep in same electrolyte but having different concentration تو ہم مان لیتے ہیں اس کی concentration کیا مان لیتے ہیں ہم مان لیتے ہیں جیسے اس کی تو C2 مان لی اور اس کی ہم نے C1 concentration مان لی concentration different ہے تو ہم نے اس کی مان لی C2 اور اس کی مان لی C1 تو یہاں پر ایک point note رکھنا جو cathode کی concentration always anode سے کیا ہوتی جو cathode پر جو concentration ہوتی نہیں لیکن اس کی concentration always جادہ رکھنی ہے anode سے یہ یاد رکھنا C2 always کیا رہے گا greater than رہے گا C1 سے اگر یہ آپ نے change کر دیا تو آپ کا cell work نہیں کرے گا یہ cell تب ہی work کرے گا جب آپ کے cathode پر concentration زیادہ ہو اور anode پر کیا ہو کام ہو تب ہی یہ cell ہمیں good result دے گا یا working کرے گا یہ point سب سے زیادہ important آپ کو یاد رکھنا پڑے گا آپ کو یہ چیز دھیان رکھنا تو آپ کو پتا چلے گا اب اس کو solve کیسے کریں گے تو ہمارے پاس کیا تھی nurse equation تھی ہمارے پاس nurse equation تھی آپ کو بتایا گیا تھا different electrolyte concentration کو والے EMF sorry cell کو EMF calculate کرنے کے لیے ہم nurse equation کا use کرتے ہیں تو یہ تھی ہمارے پاس nurse equation یہ ہمارے پاس کیا تھی nurse equation تھی اب ان میں n اور یہاں پر کیا تھی لو case کر دو یا value بھی put up کر سکتے ہو اس سے کوئی problem نہیں آیا تو اب یہاں پر important point میں نے آپ کو سب سے پہلے class میں بتایا تھی e جب standard state میں cell ہو تو اس کا EMF ہم کیسے نکالتے ہیں standard والا یہ والا تو right hand side minus left hand side بٹ یہاں پر point note دیکھو یہ دونوں electrode جو electrolyte دونوں electrolyte دونوں same ہوتتے ہیں تو ان کا standard electrode potential ہے وہ بھی کیا رہے گا same رہے گا تب یہ دونوں same رہیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا جائے گا 0 آ جائے گا جو standard electrode potential آئے گا standard EMF آئے گا وہ ہمارے پاس کیا جائے گا 0 کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو concentration cell اس میں ہم کیا لے رہے دونوں electrolyte same لے رہے بٹ ان کی concentration different only تو وہاں پر electrode بھی ہم same رکھیں گے تو electrode same رکھیں گے تو ان کا standard state EMF ہوتا potential ہوتا ہے وہ بھی same ملے گا تو یہ بھی same یہ بھی same تو اس case میں آپ کا کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا stand state تو آپ سمجھ گئے یہ ہمارے کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا آ جائے گا e cell is equal to 0 0 0 59 1 upon me n اور آپ کو پتا تھا ہم یہاں پر کیا concentration کیا c1 ہے reduction کس پہ ہوتا ہے cathode پہ cathode کی concentration کی ہوتی c2 تو ہمیں ایسے بھی لکھ سکتے اس کو اس equation کے help سے بھی ہم یہ concentration کو represent کرے گا دھیانک نہ یہ concentration کو represent کرے گا کئی case میں آپ کو اس کا جو formula لکھا ملے گا آپ کو سے لکھا ہوا ملے گا 0591 upon میں n اور یہ آپ لکھا جائے گا log c2 upon me c1 جب آپ اس کو اوپر لے جاؤ اس کو نیچے تو اس کا sign change ہو جاتا ہے اور کچھ change نہیں ہوتا آپ اس formula سے solve کر سکتے اور اس formula سے solve کر سکتے ہو یہ point not سیل کا نکال لیں جس سیل میں سیم الیکٹرول ہے اور سیم الیکٹرول ہے یہ point note کر رکھنا آپ کو